اسلام علیکم اسرائیل کے ساتھ امریکی حمایت پر تنقید کی کچھ ایکس ساریفین نے سینیٹ قوم کی پوسٹ کو غداری خرار دیا جبکہ امریکی مشہور اداکار اور پروڈیسر کیون سوربو نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کسی غیر ملکی جنگ میں نہیں مریں گے امریکی ایوام کے ٹیکسس سے اسرائیل کی مدد کی مخالفت کرنے والے کچھ لوگوں نے سینیٹ قوم سے سوال کیا ہے کہ محاضرت کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس ملک کی فوج ہیں کچھ ساریفین نے غازہ میں اسرائیل کی نسل کچھ کاروائیوں کی مذہبت کی اور امریکہ کو اسرائیل کا شریع کے جرم بننے سے بچنے کی دعوت دی وادرے کے یوم اے کپور یہودیت کا سب سے اہم مقدس تہوار سمجھا جاتا ہے اس دن معافی کے طلبگار روزہ رکھتے اور عبادت گاہوں میں دعائیں کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیل میں انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم تھارٹ کی تنصیب کر دی ہے اسرائیلی فوج ریڈیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی طرف سے دھمکیوں کے خلاف تیاری کے طور پر اسرائیل میں تھارٹ فضائی دفاعی نظام کی تنصیب کر دی امریکہ نے اس سے پہلے مارچ دوزار انیس میں اسرائیل میں مشتری کا دفاعی مشکلوں کے دوران بھی ملک میں عارضی طور پر تھارٹ فضائی دفاعی نظام کی تنصیب کی تھی تاہم نہیں مستقل ہے یہ عارضی اس بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا اس نظام کو اسرائیل کے دفاعی نیٹورک میں شامل کیا جائے گا یا نہیں تھارٹ موجودہ تنصیب کو اسرائیل کی ایران کی خلاف بڑے حملے کی تیاریوں کا حصہ سمجھا جا رہا ہے حضرت کے ایران نے یکم اکٹوبر کو اسرائیل پر مزائل حملہ کیا تھا طلبی بن تیزامیہ نے کہا تھا کہ وہ اس حملے کا جواب دے گی اسرائیل کے پاس پہلے سے ہی تین فضائی دفاعی نظام موجود ہیں جن میں طویل مسافت کا ایرو درمیانی مسافت کا ڈیویڈرز سیلنگ اور مختصر مسافت کا آئرنڈوم شامل ہے لیکن یہ نظام ایران کے حالیہ جوابی حملے میں بہت سے مزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں اسرائیل کے تعلقمت طلبی میں درجن افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ غازہ میں فلسطینی گروپوں کے ساتھ خائدیوں کے تبادلے کا مہاہدہ کیا جائے اسرائیل کے چینل بارہ ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق مظاہرے میں غازہ میں اسرائیلی خائدیوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے مظاہرین نے طلبیب کے مرکز میں واقع شہرہ ایالون پر آگ جلا کر سڑک کے ایک حصے کو ٹرافک کے لئے بن کر دیا مظاہرین نے خائدیوں کے ناموں والے بینر اٹھا رکھے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت خائدیوں کی رہائی کے لئے ہماس کے ساتھ مہاہدہ کریں واضح کے اسرائیل میں خائدیوں کے تبادلے کے مہاہدے کے مطالبے کے ساتھ ایک طویل عرصے سے مظاہرے جاری ہیں تاہم شمال میں حزباللہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کے بعد ان مظاہروں کے تواتر میں کمی آگئی ہے اسرائیل نے غازہ کے وسطی علاقے میں واقع مہاجر کیمپوں، نصیرات اور جبیلیا پر حملہ کر کے گیارہ فلسطینیوں کو ختل کر دیا ہے انی شاہدوں کے مطابق اسرائیلی فوج نے نصیرات مہاجر کیمپ میں واقعی ایک گھر کو حدب بنائیا اور اس حملے میں ساتھ فلسطینی ہلاک ہو گئے اسرائیلی فوج نے غازہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبیلیا مہاجر کیمپ پر بھی فیضائی اور توپ حملے کیے جبیلیا پر حملوں میں بھی چار افراد ہلاک ہو گئے غازہ حکومت کے میڈیا آفیس کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے سات دن سے جبیلیا مہاجر کیمپ سمیت غازہ کے شمالی حصے کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور رہائشی مکانات پر بمباری کر کے انسانیت کا ختل عام کر رہی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ختل عام میں بے مہار ہو چکا ہے اور فلسطینی عوام کو جبری ہجرت کرنے وعنی پالیسی کے دائرکار میں غازہ کے شمال کو تباہ و برباد دریائے موت میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جو کچھ جبیلیا اور شمالی غازہ میں ہو رہا ہے وہ انسانیت اور بین الخامی خانون کے خلاف ہے انسانیت کوششی کا جرم ہے بیان میں بین الخامی برادی اور اخوام امتدہ کی اطاروں سے غازہ میں نسل کوششی بند کروانے کا مطالبہ کیا گیا اس دوران اسرائیلی فوج نے غازہ کی پٹی کے شمال میں سات دن سے جاری بری حملوں میں بوموں سے مسئلہ ریو بوٹ استعمال کیے ہیں نام کو پرشیدہ رکھتے ہوئے ایک باسخ ذرائق کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ مہاجر کیمپ پر زمینی حملوں میں وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچانے کے لئے دھماگہ قیز مواد سے لیت رو بوٹ استعمال کیے جبالیہ مہاجر کیمپ کے مغربی محلے الفلوجہ میں دو روز قبل ان رو بوٹ حملوں کے نتیجے میں چند رہائشی مکانات پر مشتمل عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے ہیں ذرائع نے کہا ہے کہ رو بوٹ رہائشی مکانات کے درمیان گھومتا پھرتا ہے اور اسرائیلی فوج کی طرف سے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اڑا دیا جاتا ہے ان حملوں کا مقصد فلسطین کے مضامتی گروپوں کو نشانہ بنانا ہے وادرے کے خطر کے الجزیرہ ٹیلی ویجن چینل نے 22 میں کو جبالیہ پر زمینی حملوں کے طوران استعمال کیے گئے رو بوٹوں کی ویڈیو نشر کی تھی دوسری طرف روزناوہ نیو آگ ٹائمز کے مطابق غازہ میں متعین ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ انتہائی دہشتناک تھا اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان لڑائی جاری ہے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شفت ڈرون سے کریار شمونہ بستی میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا الاربیہ کے مطابق جنوبی لیبنان سے مجدائل حملے کے بعد کریار شمونہ میں دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ پیش رفت اس وقت سامنے ہی ہے جب جنوبی لیبنان کے کئی خضبوں اور شہروں پر صبح سے اسرائیلی حملے جاری ہے الاربیہ کے نامانگار کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے شمال میں بیترون زلے کے دیر بیلا کے ساتھ ساتھ جبل زلے کے المحصرہ کے علاقے پر تیسری بار حملہ کیا دریتنا مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ بیترون کے مضافات میں چھوپے میں بے گھر افراد کی رہائش گاؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا ذرائع کے مطابق حملے میں شوف کے ساحل پر واقعہ برجہ کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا جس سے ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا لیبنانی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ دو اسرائیلی فضائی حملوں میں نو افراد ہلاک اور اٹھائیز زخمی ہوئے ایک حملے میں بیروت کے شمال میں واقعے گاؤں کو نشانہ بنایا گیا اور دوسرا حملہ دار حکومت کے جنوب میں واقعے دوسرے گاؤں اور حزباللہ کے گھڑ کے خریب کیا گیا اسرائیل کی دفاعی فورسس آئی ڈی اف نے کہا ہے کہ اس نے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان میں حزباللہ کے پچاس جنگ جنگوں کو مار گرائیا اور فضائی حملوں کی ہدایت دی آئی ڈی اف نے آج کہا کہ اس نے شمالی اسرائیل کے علاقوں اور فوجی دستوں کو نشانہ بنا کر حزباللہ کے دوستوں سے زیادہ احضاف کو نشانہ بنایا جن میں زیر زمین سرنگوں کی شاف متدد ہتھیاروں کے زخیرے کا بنیادی دھانچہ راکٹ لانچر مارٹر بم اور ٹینگ شکن ویزائل وغیرہ شامل ہے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی ویزائیہ نے شام لبنان کی سرحد کے ساتھ زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ایک آپریشن بھی شروع کیا جہاں حزباللہ کے ہتھیاروں کو زخیرہ کیا گیا تھا دریسنا اسرائیلی فورسس نے غازہ کی پٹی میں اپنے کاروائیاں جاری رکھے پوجی انفرسٹیکچر کو تباہ کیا اور ٹینگ فائر مختصر فاصلے پر فائر اور فیضائی حملوں کے ذریعے متدد جنگزوں کو مار گرایا فرانس کے در حکومت پیریس میں اسرائیلی حملوں کی ضد میں آئیں غازہ اور لبنان کے باشندوں کے ساتھ ازارے تعاون کے لئے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا فلسطین اور لبنان کے حامی پیریس کے علاقے زون ون میں واقعے فونٹین ڈیس انوسنس کے قریب جمع ہوئے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ غازہ اور لبنان پر اسرائیلی حملے بند کیا جائیں اور پیریس حکومت طلبی حکومت کی حمایت کرنا بند کر دیں مظاہرین نے فلسطین کے بچوں کو بھوکا رکھنا بند کرو اور غازہ اور لبنان کے بچوں کو ہی نہیں انسانیت کو ختل کیا جا رہے کے نعرے لگائے اس کے علاوہ مظاہرے کے متظمین نے کھلے میدان میں فلسطین، اسرائیل اور القدس کی تاریخ سے متعلق درز بھی دیا ریلی کی طرح پر منقید کیا گئے اس درز کے دوران مظاہرین نے بیسویں صدی کے آغاز میں لی گئی فلسطینیوں کی تصاویر والے بینرز اٹھا رکے تھے مظاہرے میں فرانس کے صدر ایمانیو المائکرون اور ان کی نئی کابینہ میں شامل وزراء کی تصاویر کے ساتھ رکاوٹ نے کھڑی کی گئی تھی ہر رکاوٹ پر اسرائیل کے غازہ پر حملوں کے دوران میکرون اور وزراء کی کاروائیوں کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی میکرون گروہندہ رکاوٹ پر سال بھر سے غازہ میں اسرائیل اور اس کے حق دفاع کی غیر مشروط حمایت اور لیبنان میں اسرائیل کی مدد کے لئے فوجی سامان کے استعمال سے متعلق ایمانیو المائکرون کے بیانات درچ کیے گئے تھے جاپان حکومت پہلی دفعہ نیٹو وزراء دفاع ادلاس میں اپنا وزیر دفاع بھیج رہی ہے جاپان انڈو پیسیفک میں بڑھتے ہوئے خطرات کی وجہ سے یورو ایٹلائنٹک علاقے میں نیٹو فوجی اتحاد کے ساتھ سلامتی کے شعبے میں وسیط اور تعاون کا حدف رکھتا ہے جاپان کے وزر دفاع ناکہ تھانی گین نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے نیٹو اور جی ساتھ اجلاسوں کے دائرکار میں اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے ناکہ تھانی نے کہا ہے کہ وہ سولہ سے اکیس اکٹوبر کو یوروپ کا دورہ کریں گے اور اس دورے کا مقصد ہم قیال ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے دورے یوروپ کے دران وہ اپنے برطانوی اور ایٹیلوی ہم منصبوں کے ساتھ تینوں ممالک کے مشترکہ نئی نسل جنگی تیارے منصبے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبلغ قائل کریں گے ایران نے کوسر اور ہدھد نامی دو سیٹیلائٹ قلعہ میں بھیجنے کے لئے روس روانہ کر دی ہیں ایران کی نیم سرکاری خبرستان ایجنسی تصنیم کے مطابق ایران نے اپنے مقامی تیار کردہ آلہ ریزولیشن تصویر کھینجنے کی صلاحیت کے عامل کوسر سیٹیلائٹ اور سمارٹ آلات کے لئے مواصلہ دی خدمات فرام کرنے کے زیر مقصد تیار کیے گئے ہودھود سیٹیلائٹ کو قلعہ میں بھیجنے کے لئے روس روانہ کر دیا خبر میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے تیار کردہ ان سیٹیلائٹوں کے لانچنگ کی تاریخوں سے مطالب کوئی معلومات فرام نہیں کی گئی تاہم دیگر تفصیلات کے مطابق کوسر سیٹیلائٹ کی تیاری دوزار انیس میں شروع کی گئی یہ سیٹیلائٹ آلہ ریزولیشن تصاویر اتاننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے زیرات خدرتی وسائل ماہولیات اور بہران انتظامیاں جیسے شعبوں میں استعمال کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے خبر میں کہا گیا ہے کہ ہودھود سیٹیلائٹ ایک چھوٹا ٹیلی کمیونکیشن سیٹیلائٹ ہے جسے محدود زمینی روابط والے دور دراز علاقوں میں سیٹیلائٹ کمیونکیشن نیٹورک اور اسمارٹ آلات کے لئے معاصلاتی خدمات خرام کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے امریکی حکام نے اسرائیل کی جانب سے ایران میں اسکری اور تانہی کی تنصیبات کو حدف بنانے کے حوالے سے خیال کا اظہر کیا خبرزان ادارے ریوٹرز نے امریکی کی ٹیلیویجن نبی سی کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اسرائیل جہوری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا یا پھر ختل کی وارداتیں کرے گا ریپورٹ میں امریکی حکام کی شناخت کا پوشیدہ رکھتے ہوئے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ جوابی کاروائی کس طرح سے اور کب کرے گا امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یومیں کپور کے چھٹیوں کے دوران رد عمل کا امکان ہے اسرائیل کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے یکم اکٹوبر کو ہوئے میزائیل حملوں کا جواب دے گا جو دراصل لبنان اور غازہ پر اسرائیلی حملوں اور تہران میں حماس کے رہنما کے ختل کے جواب میں کیے گئے تھے امریکہ کی نائیب صدر کملہ ایرس کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کی صحت بہترین ہے اور وہ صدارت کے فرائض کامیابی سے انجام دے سکتی ہے خبرہ سینجی ایسی ایسی ایٹ پریس کے مطابق امریکہ نائیب صدر کے محالج ڈاکٹر جوشوہ سیمنز نے آج اقت جاری کیا جس میں انہوں نے کملہ ایرس کی میڈیکل ہسٹری اور ان کی صحت کے حوالے سے آگا کیا ڈاکٹر جوشوہ سیمنز نے خط میں لکھا کہ ون سٹھ سالہ کملہ ایرس ایک صحت مند اور بہترین طرح زندگی رکھتی ہے اور گوشتہ اپریل میں ان کی صحت میں کچھ بھی غیر معاملی نہیں تھا دو سفات پر مشتمل خط میں کہا گیا ہے کہ وہ صدارتی عہدے کی ذمہ داریاں کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے درکار ذہنی اور جسوانی اہلیت رکھتی ہے ان ذمہ داریوں میں چیف ایک دیگوڈیو ہیڈ آف سٹیٹ اور کمانڈر ان چیف کے فرائض بھی شامل ہیں سعودی عرب روامہ جدہ میں ماہولیات کے حوالے سے عرب بودرہ کانسل 35 میں اجلاس کی مذبانی کرے گا اس پی اے کے مطابق اجلاس کا احتمام سعودی وزارت ماہولیات پانی اور زیرات میں عرب لیگ کے تاؤن سے کیا ہے جو 13 سے 17 اکٹوبر تک جاری رہے گا اجلاس کے ایجنڈے میں ماہولیاتی چیلنجرز اور فطرت پر مبنی حل گوشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت اور بیننخوامی ماہولیاتی مہاہدوں پر تبادلہ قیل شامل ہے اجلاس میں بنجر زمین حیاتی نظام میں تنو اور کلائمیٹ کے ایشیوز پر عرب تاؤن جی ٹوئنٹی گلوول لینڈ انیشیٹیو کے ساتھ تاؤن مشرق وسطہ گرین انیشیٹیو ریاض میں کوپس سولہ فورم میں عربوں کی شرکت اور شریک ملکوں کے پیش کردہ مختلف ماہولیاتی عمور پر باتشید کی جائے گی سعودی عرب نے آج اتوار کو لیبنان میں تیبی امداد اور خوراک کی ترسل کے لیے ائر بریج کا آغاز کر دیا ہے عرب نیوز کے مطابق غیاس کے کنگ خالد ائرپورٹ سے روانہ ہوئے تیارے میں لیبنان میں جنگ سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے چالیس ٹن سے زیادہ کا امدادی سامان بھیجا گیا رسکیو آپریشنز کے لیے ایک سعودی امدادی تیارہ بھی امدادی ٹیم کے ہمراہ ہے تیوی سپٹمبر سے اسرائیل نے لیبنان میں شدید فیضائی کاروائی شروع کی ہے جس میں لیبنان میں موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ان کاروائیوں میں ایک گیارہ سو پچاس سے زیادہ افراد ہلاک اور دس لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں سعودی خاتون سہارا جو ایپ ٹیکسی سرویس سے منسلک ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایپ ٹیکسی چلا کر مہانہ بارہ ہزار ریال تک آمدنی ہو جاتی ہے جبکہ ڈیوٹی کا ابھی وقت مقرر نہیں سعودی ٹیویل اغباریاں سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے بے روزگار تھی جبکہ گھرے لو اخراجات بھی بڑھ رہے تھے انہیں پورا کرنے کے لیے ایک سہیلی سے بات کی جس نے ایپلیکیشن ٹیکسی سرویس کا مشورہ دیا ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ سیکھی ہوئی تھی اسی لیے لائسنس حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی روزانہ کام کے دورانیاں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ روزانہ چار سے پانچ گھنٹے اس کام کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں جن سے روزانہ چار سو پانچ سو ریال آمدنی ہو جاتی ہے سارا کا کہنا تھا کہ وہ خواتین جو مرد ڈرائیوروں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ان کے لیے میری ٹیکسی سرویس مثالی ہے اس لیے وہ خواتین مجھے ترجیح دیتی ہیں جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوتا ہے دریسنا ٹرانسپورٹ ایفورٹی کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت مملکت میں ایف ٹیکسی سرویس میں ریسٹرڈ مرد و خواتین کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار ہے جس سے یہ بات واضح ہے کہ اضافی آمدنی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے غازہ سے میڈیکل کے ستاویس فلسطینی طلبہ کا پہلا بیچ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا آجی طور کو خیرہاں میں پاکستانی سفارت خانے کی پریس ریلیس کے مطابق سفارت خانے کے حکام اور الخدمت فانڈیشن کے نمائندوں نے ستاویس فلسطینی طلبہ کے پہلے بیچ کو آج خیرہ انٹرنیشنل ایرپورٹ سے لاہور روانہ کرنے میں سہولت فرام کی پاکستان کے لیے روانہ ہونے والے گروپ جنگ زدہ غازہ سے تعلق رکھنے والے کل ایک سو بیانوں فلسطینی طلبہ کے پہلے بیچ کا حصہ ہے جو پاکستان کے مختلف طیبی داروں میں میڈیکل اور ڈینٹل کی تعلیم جاری رکھیں گے پاکستان کے وزرازم شہباز شریف کی ہدایت پر ان طلبہ کو پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں مکمل فنڈیٹ پرگراموں پر اپنی تعلیم جاری رکھنے میں سہولت فرام کی جائے گی یہ اقدام گلوبل ریلیف ٹرز ڈاکٹرز آف رحمان اور الخدمت پانڈیشن کے اشتراک سے کیا دارا ہے لارز مشنوی گینگ نے ہندوستان کی ریاست مہاراشتہ کے سابق وزیر بابا صدیقی کے ختل کی ذمہ داری خبول کر لی یہ وہی گینگ ہے جس پر پنجابی سنگر صدو موسے والا کے ختل کا الزام ہے انڈی ڈی وی کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ بابا صدیقی کے ختل میں تین شوٹر ملویس تھے جن میں اسے دو کو گرفتار کر لیا گیا ملزمین میں ہریانہ سے تعلق اتنے والے تیویس سالہ گروہ مل بلجی سنگھ اتہ پردش سے ونیس سالہ دھرم راج کشپ اور اتہ پردش سے تعلق میں والے شیف کمار شامل ہیں پولیس نے بتایا کہ مجتبہ افراد کئی مہینوں سے بابا صدیقی کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی ریہائجگاہ وہ دفتر کی چھانبین کر رہے تھے پولیس نے انگشاف کیا ہے کہ مجتبہ افراد کو پچاس ہزار روپے پیشگی رقم ادا کی گئی تھی اور قتل سے چند دن پہلے ہی انہیں اسلاح فراہم کیا گیا تھا دونوں گرفتار ملزمین اب پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ دیگر کی تلاج جاری ہے ممبئی پولیس نے سلمان خان کی رہائجگاہ کے ایڈزگیز بھی حفاظتی انتظامات بڑھا دیئے ہیں ہندوستان کی ریاست مہاراستہ کے سابق وزیر اور سلمان خان اور شاروکان سمیت بالی وڈ کے بے شمار ستاروں کے دوست سمجھے جانے والے بابا صدیقی کو ہفتے کی رات دیر گئے ممبئی میں فائرنگ کر کے ختل کیا گیا تھا